بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر یقین اقتوں پر وردکار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک کال میں نے پڑھا اس کے مطابق دنیا میں دو دن ہیں ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن اترا ہونا اور جس دن تمہارے مخالف ہو تو اس دن گھبرا ہونا تو آج میرا خیال ہے کہ آج کا دن اور گزشتہ رات مسلسل طالبان کے حق میں ہی ہیں جو ویڈیو کے اندر میں نے دو تین سے چار چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اس لئے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل آپ نے دیکھنا دو اہم ترین سینٹرل جیل ہیں طالبان نے صبح سے لے کے اب تک اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان جیلوں کو توڑا ہے اور اپنے مجاہدین کو وہاں سے ازاد کروایا ہے اور وہ منظرکشی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دو اہم ترین صوبوں کی سینٹرل جیل ایک چیز یہ خبر اس ویڈیو کے اندر ڈسکرز کرنی ہے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ڈسکرز کرنی ہے کہ وائس آف امریکہ پشتو کیا کہہ رہا ہے بی بی سی اردو کیا کہہ رہا ہے ان تمام پیش رفت کے اوپر یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے گیارہ بجے تک کی مولت تھی ایک گورنر سے متعلق جہاں رات کو قبضہ کیا تھا اور اس گورنر کا جو بیان سامنے آیا ہے وائس آف امریکہ پشتوں میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کی کوئی حکومتی عملداری ایک دفتر کے اندر بھی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی حکومتی سپورٹ نہ ہی کوئی فوجی سپورٹ ہمیں میسر آ رہی ہے آج کا دن طالبان کے حق میں ساتھ ست میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو نیا ایک علاقہ ہے رشید دوستم صاحب کا اور ان دوستم صاحب کے گھر پر قبضہ ہوا ہے ان کے گھر پر ہی قبضہ ہوا ہے جہاں وہ کل ایک پریس کانفرنس میں اعلان کر رہے تھے آنکھوں میں آنسوں بھر کے کہ اس وقت جتنا پریشر افغانستان کی عوام کا افغانستان کے سیاستدانوں کے اوپر رہنا یہ بہترین وقت ہے کہ جلد اجلد کسی ایک صوبے سے مکمل طور پر طالبان کا قبضہ چھڑایا جا سکے آج اس جنرل دوستم کو افغان طالبان نے جواب دیتے ہوئے اس کے گھر کے اندر قبضہ کیا ہے اور وہ مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور تیسری اور آخری چیز جو میں نے اہم ترین آپ کے ساتھ چوتھی اور آخری چیز وہ یہ تھی کہ کہتے ہیں نا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا تھا کہ سپاولرز کے ساتھ بچنا ہے یہ افوہوں کا ایک نیا بزار گرم ہے جس پہ مبینہ طور پر ایک ڈیم کو تباہ کرنے کی کوشش سے متعلق ہے یہاں تک کہا گیا کہ ریڈ ریور کا جو پول ہے اس کو طالبان نے تباہ کر دیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک شائر رائٹر اور ہسٹورین اس کو طالبان نے مارا ہے کیا یہ باتوں میں کوئی صداقت ہے کیونکہ کسی کا کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے اور یہ کیا وجہ ہے آخر میں ہم اس سوال کو چھوڑے جائیں گے ڈیٹیلز میں پڑھتے ہیں تو جو آج طالبان کے حق میں دینا اس سے متعلق آپ کو بات کریں اس سے متعلق میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سر پول پرومنس جی پشتکرہ ڈسٹرک دو فوجی اور دو کمانڈر طالبان کے جانب سے طلاع ہے کہ یہ جام بہت کیے گئے ہیں اور دمام خورت کا یہ ایک اہم ترین لاکہ ہے جس میں طالبان داخل ہو چکے ہیں اور اس وقت شدید قسم کی فائٹ ہو رہی ہیں اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اچھا وائس آف امریکہ پشتو کہتے ہیں کہ کندھار کا ہے دنڈ ڈسٹرک دوبارہ سے طالبان نے اس کو ری کیپچرڈ کر لیا ہے کندھار کا دنڈ ڈسٹرک ری کیپچرڈ بائی طالبان اچھا یہ وائس آف امریکہ پشتو کہہ رہے ہیں ریفرنس لی دیتا ہوں کہ مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے اچھا جی سپین بولدک سے متعلق اہم ترین خبر یہ ہے اور یہ بھی وائس آف امریکہ پشتو ہی کہہ رہے ہیں سپین بولدک کا یعنی طالبان اور افغان اور پاکستان بورڈر کو مکمل طور پر طالبان نے سیل کر دیا ہے ہر قسم کی نقل و حرکت کے لیے بند کر دیا گیا ہے یہ بھی میں آپ کو وائس آف امریکہ گرہ رہے ہیں فرس بتا رہو کہ طالبان نے بند کیا ہے دوسری جانب لشکرگاہ میں یہ بی بی سی اردو ہے دوسری جانب لشکرگاہ میں طالبان کے قبضے کے لیے فوجی آپریشن کا دوبارہ سے آغاز ہوا ہے لشکرگاہ وہی جہاں سے ہوائی حملوں کے ذریعے مسلسل جانی نقصان ہو رہے ہیں عام پبلک مساجد مدارس دفاتر اور لائف سٹاک کے جو تباہی کے مناظر ہیں نا میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہاں میں نے کہا یہ سب سے اہم ترین صوبائیدار الحکومت ہے مختلف صوبائیدار الحکومت میں طالبان اس وقت چھے صوبائیدار الحکومت میں جنگ ہو رہی ہے طالبان کی سٹیٹیجی چینج ہو چکی ہے اس میں لشکرگاہ سب سے اہم زیادہ اہم ہیں اور کہتے ہیں بیس سال میں پچھلے بیس سال میں اتنی سخت لڑائی نہیں ہوئی اور اتنا بڑا نقصان طالبان کبھی نہیں ہوا ہے سکیورٹی داروں کو تو ہوا ہی نہیں اتنا بڑا نقصان جتنا اب ہو رہا ہے طالبان کب اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا آپ اس وار کی ٹنڈنسی کو جان سکتے ہیں اچھا جی لغمان میں ہوائی حملہ کیا ہے جی افغان فورسز نے ائر فورسز نے جانور لائف سٹائک عورتیں اور بچوں کے زخمی ہونے کے خوف ناغ مناظر ہیں نہ صرف گھروں کے ہیں پلازے ہیں اور دیگر سرکاری مارتوں میں ائر سٹائک کیا گیا ہے اور طالبان کہتے ہیں ہم پہ الزام نہیں لگانا زبی اللہ مجاہد اور دیگر ترجمان فوٹیجز کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تباہی کی گئی ہے اور دنیا کو زیادہ تر مولڈ کرنے کی کوشش کیا رہے گیا طالبان تباہی مچا رہے ہیں آخری کوششن پہ ہم نے آنا ہے اس پہ جاز جان پروینس کا شبرگان ڈسٹریک ہماری ویڈیو کا اہم ترین پوائنٹ شبرگان ڈسٹریک اس پہ طالبان مکمل طور پر قابض ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ ابائی علاقہ جنرل دوستم کا ان کے گھر پر قبضہ کیا گیا ہے ان کے بیڈرومز تک کے اندر گھسکے طالبان نے ویڈیو شیئر کی ہیں کہ یہ لو جنرل دوستم یہ لو مارشل دوستم کل ہمارے خراب لڑنے اور ہمیں مارنے اور آخری جنگ اور آخری دم تک جنگ اور ہمارا ایک ایک طالبان مارنے کی تم بات کر رہے تھے آج ہم تمہارے گھر کے اندر ہے اب بولو اچھا عام فوجی روٹین کے اندر تو شاید یہ چیزیں بہت نورمل ہونا آپ ذرف افغانستان لے کے آئیں اور ان کا ان کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کے گھر پہ ہی قبضہ کر لیا جائے جنرل کے آپ اس کو امیجن کریں تو یہ کتنی بڑی صبح کی ہے یہ چیز اور فوٹیج سوچل میڈیا پہ وائرل ہے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جی قبضہ کیا ہے اور یہاں کہ ایک اہم ترین جو سینٹرل جیل ہے اس کے اوپر بھی طالبان نے قبضہ کیا جاز جان کی اہم ترین سینٹرل جیل شبرگان ڈسٹرک صبائدار الحکومت اس کی جیل پہ قبضہ کر کے مجاہدین کو آزاد کرایا ہے طالبان نے اپنے ساتھیوں کو جیل توڑ کر آزاد کرایا ہے یہی نہیں دوسری اہم ترین پیشرف سننے جی وہ ہے نمروز جس سے متعلق میں نے کل بات آیا تھا کہ کوئی خاص بڑی فائٹ نہیں ہوئی تھی نمروز پر طالبان نے قبضہ کر لیا اسے نمروز پر طالبان نے قبضہ کر کے نہ صرف جو علاقہ ہے اس کے اوپر اس کی سینٹرل جیل کے اوپر طالبان نے قبضہ کر کے وہاں سے اپنے زرنج سٹی میں زرنج سٹی طبائدار الحکومت نمروز کا اس پر قبضہ کر کے اس کی مین سینٹرل جیل کا تالہ توڑا ہے اور وہاں سے مجاہدین کو رہاق کرا لیا گیا ہے میں نے کہا نا آج کا پورا دن مجاہدین کے آق میں ہوں اچھا مزید آگے سن لے جی ڈپٹی گورنر نمروز ان کو صبح یارہ بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا ہے ٹائم کیا دیا تھا طالبان نے کہ یارہ بجے تک وہاں آجو ٹھیک ہے اپنے ساتھ کے سمیت گورنر ہاؤس کا گھراو کر کے اس کے بعد نہیں تو جنگ کے لیے یا مرنے کے لیے تیہار ہو جاؤ انہوں نے اپنی گرفتاری دینے سے پہلے کیا کہا ہے عبدالغنی براہوی جپٹی گورنر انہیں کہا ستر افراد مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے میرے جو ہمارے بہت زیادہ قریب تھے سیکیورٹی سے ہمارے معاملات اور سپیشلی نمروز کی سیکیورٹی سے متعلقوں کے لیے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں مجھے اور میرے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں انہیں کہا گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں آ رہی ٹھیک ہے اور آرمی بھی کسی جگہ پر نظر نہیں آ رہی اور کسی امارت میں حکومت کی کوئی عملداری نظر نہیں آ رہی یہ کوئی اور نہیں گورنر کہہ رہا ہے نمروز کا یعنی اشرف غنی کے بعد کسی صوبے کی سب سے بڑی رپریزنٹیشن کس کے پاس ہوتی ہے وہ گورنر کی ہوتی ہے گورنر کہتے ہیں در ہے ہی نہیں کوئی کوئی فوج ہی نہیں آئی ہمیں بچانے کے لیے کوئی حکومت نے کوئی مومنٹ ہی نہیں دکھائی تو کیا کرتے ہیں سرنڈر ہی کرنا تھا نا تو یہ انہوں نے سرنڈر کیا یہی وہ صوبہ ہے جس کی میں نے آپ کو بتایا زرنج سٹی اس کا جو زرنج بورڈر ہے نا ایران اور افغانستان اس پہ تالبان نے قبضہ کیا جو سنٹرل ایشیا ساؤت ایشیا اور افغانستان کا رابطہ مشرق وستہ کے ساتھ میڈل ایسٹ کے ساتھ جس راستے نے کلیئر کرنا ہے نا جس کا راستہ یہ وہ اہم ترین چیک پوشو بورڈر کروسنگ کے اوپر تالبان نے قبضہ کی اور قبضے کے بعد کے مناظر ہیں کہ اس وقت تالبان مسلسل اہم سرکاری بیلڈنگز کے اوپر کنٹرل پہلے حجت تمام کرتے ایک سرٹن ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد اندر داخل ہوتے ہیں اور دو جیلوں پر تالبان آج توڑ کے اپنے مجاہدین رہا کر چکے نہ کریں نا اشرف غنی سے یہی مہدہ ہے نا ان کا کہ ہمارے جو فردر ہمارے مجاہدین ان کو رہا کیا جائے تب جنگ بندی کی جائے گی نہ کریں یہ توڑ توڑ کے گوسی جا رہے ہیں اندر یہ تھی اہم ترین اپڈیٹس جو میں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کے علاوہ الزامات سے متعلق میں نے آپ کو بتانا تھا اس وقت الزام لگ رہے ہیں کہ بہرہ سرخ یعنی سوری دریائے سرخ ریڈ ریور کا پل تباہ کیا تالبان نے اچھا شاہ عروس ڈیم کابل کے اوپر تالبان نے حملہ کی اس کی دیوار کو نقصان پہنچا ہے اچھا شاعر ارزگان میں ایک شاعر کو مارا گیا ہے بیس سالوں میں تالبان نے یہ سب نہیں کیا کسی صوبے میں یعنی اس طرح کے باقیہ پہ کوئی ڈیم توڑا ہو اچھا کسی شاعر کو مار دیا ہو اس طرح یا کوئی پل اس طرح تباہ کر دی ہو تالبان نے سوال میرا یہ ہے اس ویڈیو کہتا ہے یہ پروپگنڈا وار تو نہیں ہے کہ اس طرح کے کام کر کے دنیا کے سامنے یہ بتانا کہ تالبان یہ نقصان کر رہے ہیں اگر یہ تالبان نقصان کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے تو پچھلے انیس سالوں میں انیس سالوں کی بات کر دی تو کسی پول کے اوپر کارپیٹ کی مارکٹ پہ تالبان نے نہیں دھماکے کیے تباہی نہیں پھیلائی یہ سب نہیں کیا تو یہ کیا ہے اس سوال کا جواب مجھے اس ویڈیو کے اندر آپ نے ضرور دینے کا کیا یہ افغان حکومت کا پروپگنڈا ہے کہ واقعی تالبان یہ ظلم روا رکھے ہوئے ہیں پلیز اس کا مجھے جواب کومنٹس میں ضرور دیجئے گا آخر میں ریکویسٹ اگر پہلی بار چینل لیکھ رہے ہیں تو یہ بٹن ضرور دبائیں چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد